دوستو سعودی عرب کے سہر مدینہ میں موجود مسجد نبوی تاریخ اسلام کی تیسری مسجد اور مسجد الحرم کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے اور یہ مسجد اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کی سانسے تھمسی جاتی ہیں مگر کیا آپ جانتی ہو کہ جب کھانے کعبہ یعنی کہ بیت اللہ صریف 2400 گھنٹوں کھلا رہتا ہے تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد نبوی کو رات کو بند کر دیا جاتا ہے یعنی کہ مسجد نبوی رات کے وقت میں کھالی کیوں کروا دی جاتی ہے آخر رات کے وقت میں اس مسجد میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے رات کے وقت میں کسی کو بھی اس مسجد میں آنے کی یا پھر جانے کی یا اس میں رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے کیا اس کی وجہ مسجد نبوی میں کسی نروانی یا روحانی مخلوقی آمد ہونا ہے یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے اور کیا یہاں سلسلہ اب بھی جاری ہے ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں اس لئے آج کا یہاں ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سب سے پہلے آپ مسجد نبوی کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو حضرت کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جس مسجد کی تعمیر فرمائی تھی اسی کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے اس مسجد کے لئے وہی جگہ چننی گئی تھی جہاں پر اللہ کے پیارے نبی کی اونٹنی جا کر بیٹھی تھی یہاں زمین بنو نظر کے دو یتیم بچوں کی تھی جن کے نام شاہل اور سوہل تھی جس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیمہ دے کر گھرید لیا تھا اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر اٹھائی تھی یہاں مسجد اسلام کی سادگی کی ایک سچی تشویر ہے دوستو ایک ہی جری یعنی کہ سن 622 عیسوی میں اس مسجد کی نیم یعنی کہ مسجد نبی کی نیم کود اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی اس وقت مسجد نبی صرف خضروں کے تنوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی لیکن پھر اللہ کے پیارے نبی کے زمانے میں ہی اس مسجد میں پھر سے اضافہ کیا گیا اس وقت یہاں مسجد صرف ایک ہزار اسکوائر میٹر میں ہی تھی لیکن آج ہی ہم مسجد 3 لاکھ 84 ہزار اسکوائر میٹر میں فیل گئی ہے اور اس وقت مسجد نبی میں 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں پورے عرب میں پہلی بار الیکٹرک لائٹوں کا استعمال اسی مسجد میں کیا گیا تھا مگر دوستو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی مسجد کو رات کے وقت میں بند کرنے کی نوبت کیوں آئیں یعنی کہ اس مسجد کو رات کے وقت میں خالی کیوں کر دیا جاتا ہے کیا اس مسجد میں رات کو کوئی نورانی یا روحانی مخلوق آتی ہے یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے آئیے اب جانتے ہیں اس کے بارے میں دوستو سب سے پہلے تو آپ کو اس سوال کا جواب دے دیتی ہیں کہ جب کھانے کعبہ 2400 گھنٹوں کیلئے کھلا رہتا ہے تو پھر آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ رات کے وقت میں مسجد نبی کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سوال کو لے کر ہمارے پاس دو طرح کے جوابات ہیں اور آج ہم دونوں ہی طریقے کے جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے لہٰذا آپ اس ویڈیو کو گھر سے آخر تک بغیر اس کیپ کے ضرور دیکھنا دوستو ان میں سے پہلا جواب تو ایک واقعے کی صورت میں ہے جو آج سے تقریباً 20 سال پہلے کا واقعہ ہے ایک مرتبہ مکہ شریف میں یعنی کی کھانے کعبہ کے سہن میں بہت سارے بڑے بڑے علمائے کرام تصریف فرما تھی اور آپ اس میں گفتگو کر رہی تھی کہ طبیعہ اچانے کی وہاں پر ایک عربی انسان ان کے سامنے آیا اور ان سب سے مقاتب ہو کر کہنے لگا اے علمائے کرام کیا آپ جانتی ہو کہ کھانے کعبہ رات دن کیوں کھلا رہتا ہے یعنی کی کھانے کعبہ 2400 گھنٹوں کیوں کھلا رہتا ہے جبکہ مجید نبی رات کے وقت میں بند کر دی جاتی ہے رات کے وقت میں مجید نبی میں کسی کو بھی رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے آخر ایسا کیوں ہے مجھے آپ اس کے بارے میں بتائیں اور آپ کا جواب صرف اور صرف قرآن پاک کے حوالے سے ہونا چاہیے یعنی کی آپ قرآن پاک کا حوالہ دے کر اس سوال کا جواب دیں دوستو کہا جاتا ہے کہ اس عربی سخص کا یہاں سوال سن کر جہاں بڑے بڑے علمائی کرام خاموش ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی وہیں پر ایک عالم صاحب کھڑی ہوئی اور انہوں نے فوراں ہی آیت القرصی کو پڑھنا شروع کر دیا تھا اور پھر فرمایا کہ اے سخص اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا وہی ہے جو اس پوری کائنات کو تھامنے والا ہے نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے اور نہ ہی کبھی اسے نیند آتی ہے اس لئے اللہ کا یہنگر یعنی کی کھانے کعبہ دن رات چوبیسو گھنٹے کھلا رہتا ہے اور مجید نبی میں ہماری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی آرام فرما ہے تو کیونکہ آپ سبی کو معلوم ہے کہ نیند انسانوں کے ساتھ میں لازمی ہے یعنی کی اگر کوئی انسان ہے تو اس کے لئے سونا اور آرام کرنا لازمی ہے انسان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے رات کے وقت میں مجید نبی کو بند کر دیا جاتا ہے جبکہ اللہ نیند سے پاک ہے یعنی کی اللہ پاک کو نہ ہی کبھی نیند آتی ہے اور نہ ہی کبھی اونگ آتی ہے اس لئے کھانے کعبہ جو اللہ پاک کا مقدس گھر ہے وہ دن رات یعنی کی چوبی سو گھنٹوں کھلا رہتا ہے تو دوستو یہ تو تھا اس بات کا پہلا جواب کہ رات کو مجید نبی کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل مجید نبی کو رات کے وقت بند کرنے کی اصل وجہ کیا ہے یعنی کہ اس کو رات کے وقت میں کیوں بند کر دیا جاتا ہے دوستو دراصل سعودی عرب کے محوم محکمران صاحب عبداللہ سے پہلے ایک معمول تھا یعنی کہ ایک دستور تھا کہ مجید نبی کی صاحب صفائی کا کام اور روزہ مبارک کی دیکھ بال کے لیے صرف ہبسی لوگیں موجود ہوتے تھے جنہیں افغاد کہا جاتا تھا آگا دراصل ترکی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب قابل احترام بوجرگ یا سربراہ ہوتا ہے خلافت عثمانیہ کے دور میں مجید نبی کے خادمین کو آگا پکارا جاتا تھا اور ان کے لیے یہی نام آج تک بھی عربی زبان میں ویسے ہی موجود ہے مجید نبی کی تاریخ ہمیں یہاں بتاتی ہے کہ پہلے یہاں پر اصل میں وہ اگواتی تھی جو رومی درویس میں ایک اونچے چبوترے پر بیٹھے ہوتے تھی جن میں دس بارہ حبسی خوازہ سرا ہوا کرتے تھی یہ اگوات مجید نبی میں بڑے ہی اکتیار کے ساتھ میں چلتے فٹے نظر آتے تھی اسی چبوترے کے ساتھ میں بنا ہوا ایک کمرہ بھی تھا جو آج بھی وہاں پر موجود ہے جس کے چھوٹے چھوٹے لگڑی کے دروازے سے جھکر اندر جانا ہوتا تھا جو ساید اسرے پینی کے استعمال کے لیے خاص بنایا گیا تھا کیونکہ اس کے چابی بھی انہیں کے ہیڈک فوازہ سرا کی کمر سے لٹکی ہوتی تھی ان کے جمعہ داری مجید نبی کی ساب سفائی کی بھی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کی بھی سہادت آسل تھی یہاں روزہ مبارک کے اندر جا کر بھی ساب سفائی کیا کرتے تھی اس کے علاوہ مجید نبی میں اگر کبھی کہیں پر کوئی بچہ کالین یا پھر زمین کو خراب کر دیتا تھا تو انہیں فوراں ہی اس بات کی اطلاع کر دی جاتی تھی اس کے بعد یہاں بغیر اپنے ماتھے پر کوئی شکن لائی خاموشی کے ساتھ اٹھ جاتے تھی اور پھر اپنے ساتھ سفائی کا سامان لے کر وہاں پر پہنچ جاتے تھی اور پھر باقاہدہ کلمہ پڑ کر اس جگہ کو پاک کر دیتے تھی اور واپس چلے آتے تھی نہ ہی کوئی سکوا اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی نرازگی کا اظہار کرتے تھی تو دوستو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ مرحوم صاحب عبداللہ سے پہلے مجید نبی میں یہی عام معمول تھا کہ عیسیٰ کے نماز کے تقریباً ایک یا ڈیر گھنٹے کے بعد یہاں خوازہ سرام مجید نبی سے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتے تھی اور یہی نہیں عورتوں والے حصے میں بھی صرف انہی کو آنے جانے کی اجازت ہوتی تھی یعنی کی ہیں عورتوں والے حصے میں بھی آزا سکتے تھی اس لئے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی نکالتے جاتی تھی اور ساتھی یہاں پر صفائی کا کام بھی شروع کر دیتے تھی اور پھر ایک ایک کر کے مجید نبی کے تمام دروازے بند کرتے جاتے تھی اور اسے کرتے کرتے پھر مجید نبی کا آخری دروازہ بھی بند کر دیا جاتا تھا اور اس طرح سے مجید نبی کو پوری طرح سے خالی کر دیا جاتا تھا اور پھر اگلی صبح تحجود کی اجان تک مجید نبی کے اندر صرف یہیں افغاد اکیلے ہوتے تھی تو دوستو اس بات کی اصل وجہ یہی تھی کہ جس وجہ سے آج سے کچھ برس پہلے تک رات کے وقت میں مجید نبی کو بند کر دیا جاتا تھا رات کے وقت مجید نبی کو خالی کروا دیا جاتا تھا اور پھر اس کے اندر رات کے وقت صرف انہیں پانچ ساتھ افغاد کو رہنے کی اجازت ہوتی تھی جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مجید نبی میں رات کے وقت میں کئی طرح کی نورانی اور کئی طرح کی روحانی مخلوق آتی ہیں اس لئے رات کے وقت میں مجید نبی کو خالی کروا دیا جاتا تھا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بات میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے مجید کو خالی کرنے کی اصل وجہ یہی تھی دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا یہاں سلسلہ اب بھی زاری ہے یعنی کہ کیا اب بھی رات کے وقت میں مجید نبی کو خالی کیا جاتا ہے کیا اب بھی رات کو مجید نبی بن کر دی جاتی ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اسیحاں عبداللہ کے دور میں یہاں حکم زاری کر دیا گیا تھا کہ اب سے رات کو بھی مجید نبی بن نہیں کی جائے گی یعنی کہ رات کے وقت میں بھی ظاہرین کو مجید نبی میں آنے کی اجازت ہوگی اس لئے آپ پیچھلے دس سالوں سے مجید نوی میں بابل سلام اور بابل بکی جہاں پر روزہ مبارک موجود ہے وہ چوبیسو گھنٹے کھولے رہتی ہیں جبکہ رات کے وقت میں مجید نوی کے باقی حصے ساب سفائی کی وجہ سے بند کر دیے جاتی ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ یہاں جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اسے دل سے ایک لائی ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ یہاں جانکاری اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ